مجھے تو لوگوں نے بولنے والوں نے یہ بولا کہ آپ کو چار دن ہسٹیل میں ایزے پھینکا گیا تھا کہ یہ مر چکی یہ لاش پڑی ہوئی ہے بس یہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس ایک بڑا موبیل تھا ایک چھوٹا موبیل تھا اور کچھ قائش بھی تھا میرے پاس ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو ہو یہ بھی ہو سکتا ہے خواجہ سرہ کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی اور پیسے کی پیچھے ہی لڑائی ہوئی تھی جب دانس میں کر رہی تھی تو میں نے کہا پیسے میرے بس میں حق ہے سپیشل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ رہ سکیں باخبر السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پاکستان اور میں ہوں ساجد اوان ناظرین آج میں کراچی میں موجود ہوں اور آج میں آپ کو کراچی کے ایک ایسے خاجہ سرہ سے ملوانے جا رہا ہوں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئی مگر اس میں حقیقت کیتنی ہے اور یہ سازش کیسے تیار کی گئی اور ان کو مارنے والے لوگ کون تھے بہت ہی تیل کا خیز انکشاف ہمارے پاس ہمارے ذرائع نے کیے اور آج ہم پہنچیں اس وقت روشنی خان کے پاس یہ کراچی کے بہت مشہور خاجہ سرہ ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیتنی ہے اور یہ مزید کیا کہتی ہیں السلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک میں جیبروشی ہوں روشنی یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوگیا اس فیلڈ میں مجھے پانچ سال ہو جائے ہیں شروع سے آپ کراچی میں ہی کام کر رہی ہیں اس فیلڈ میں جی میں یہیں بھی ہوں اور میرے ساتھ اگھاسہ بھی ہوا آپ نے ہمیں انٹریوز سے پہلے بتایا کہ آپ کو مار کے پھینک دیا گیا تھا اس میں کتنی حقیقت ہے یہ سازش کیسے ہوئی اور آپ پھر زندہ کیسے ہو گئی کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو نیوز وائرل ہوئی کہ کراچی کی خاجہ سرہ روشنی خان کو مروا دیا گیا یا قتل کر دیا گیا لیکن کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ دوبارہ منظر عام پہ آگئی تو ہمارے ناظرین کو ذرا ڈیٹیل بتائی اس دن یہ ہوا کہ میں شام کو آئی ہوتل پہ دسکو بیکلی مشہور روشن کا وہاں آئی میں نے خاجہ سرہ کو سب کو چاہے پلائی اور ان کو میں نے اتنا بھی کہا کہ صبح مجھے کل گھر جاؤں گی اپنے فیملی میں جانا تھا سب لوگوں کو میں نے بتایا اس کے بعد میں چلی گئی رات کو یارہ بجے تک میں نے مانگنے رہے مانگتی رہی ابھی اس طرح آواز میں تھوڑا سی وہ ہو رہی ہے ایک سنٹ کے بعد تو یارہ بجے کے بعد میں جیسے گلی میں اندر گسینا دراجی والے علاقہ ہے پیچھے سے سریعہ لگا مچھے سر بے اور میں نیچے گر پڑی اس کے بعد کیا ہوا آپ کو جب ہوش آیا آپ ہسپیٹل میں تھی یا اپنے روم میں تھی سب سے پہلے آپ کے پاس کون تھا اس وقت کون پہنچا نہیں مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں رہا کیسے میں یہاں آئی کیا ہوا مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا جب آپ کو ہوش آیا تو آپ اس وقت کہاں موجود تھے اس طرح جب میرے ہوش آیا میرے آنکھ کھلی میں نے اپنی ماں اپنی بہنوں کو اپنی بھاپی والوں کو سب کو دیکھا وہاں کتنی دیر تک آپ بھی ہوش آئی کتنی دیر بعد آپ کو ہوش آیا مجھے تو لوگوں نے بولنے والوں نے یہ بولا کہ آپ کو چار دن ہسپل میں ایزے پھینکا گیا تھا کہ یہ مر چکی یہ لاش پڑھی گئے تو خواجہ سرہ وہاں چانک پہنچے کسی ان کو بولا تو ان لوگوں نے پھر ویڈیو بھی بنائی سیگریں بھی بنائی اور ان لوگوں نے وہاں پہ پھر میری فیملی کو ڈھونڈا اور ان کو لے کے وہاں آئے ایسی کیا دشمنی تھی آپ کی اپنی فیلڈ میں یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے قاتل کیونکہ جب انسان کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ قاتل ہی سمجھا جاتا ہے یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ بجھ گئی اللہ پاک نے آپ کو نہیں زنگی دی تو آپ کو شک قسمت پہ کہ آپ کی جو ٹیم ہیں جو آپ کے ساتھ دوسرے خواجہ سرہ ہیں ان میں سے کوئی آپ جیلس ہوتا ہے یا کیا حقیقت کیا ہے دیکھیں میں ایسی قسمتی ازام تو نہیں لگا سکتی کیونکہ جب مجھے خود یاد نہیں کیسے ہوا بس یہ مجھے پتے کہ میرے پاس ایک بڑا موبیل تھا ایک چھوٹا مبیل تھا اور کچھ قائش بھی تھا میرے پاس ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو ہو یہ بھی ہو سکتا ہے خواجہ سرہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی آج تک جہاں بھی آپ فنشن کرنے جاتی ہیں کبھی کسی کے ساتھ وہاں پہ بیعث ہوئی ہو یا جب آپ لوگ ڈانس کرتی ہیں کوئی پیسہ لینے دینے پر کسی پارٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہاں یہ نانگن والی سیڈ پر فنشن میں گئی تھی وہاں خواجہ سرہ کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی اور پیسے کے پیچھے ہی لڑائی ہوئی تھی جب ڈانس میں کر رہی تھی تو میں نے کہا پیسے میرا بھی اس میں حق ہے تو میں نے کہا اس نے بولے میں نے پیسے ہاتھ میں میں نے پکڑے ہاں بس ہاں تو اتنی لڑائی ہوئی اس کے بعد پھر اس نے بیسے بات کرنا چھوڑ دیا میں نے ان کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیا وہ بیچاری اس دنیا میں اب نہیں ہے تو اس کے بعد اب آپ جو ہیں دوبارہ اس واقعے کو یاد کر کے کیا محسوس کرتی ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کی فیملی نے آپ کو منہ نہیں کیا کہ آپ یہ فیلڈ چھوڑ دیں دوبارہ آپ پہ حملہ ہو سکتا نہیں مجھے تو تو یہ بھی یاد نہیں جب میں ہسپیٹل میں تھی تو اس کے بعد مجھے فیملی اپنے گھر لے آپریشن ہو گیا تھا سر پہ تو بال بھی نہیں تھے اور میری یاد آش بھی سمجھے چلی گئے تھے مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا کتنے عرصے تک ہسپیٹل میں ایڈمنٹ رہی اور آپ کے سر کا آپریشن کیا گیا مجھے کہنے والے کہتے ہیں پندرہ دن اب اللہ جانتے ہیں کہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب میں اٹھینہ سر پہ اتنے بال تھے اور اس کے بعد مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ میں خواجہ سرہ تھی یہ سب کچھ بہت پیچھے چل گئے تھی میں مجھے ماں میری یاد تھی اس کو دیکھا تو میں نے اس کو گرے لگایا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں تو انیس دن مجھے اتنا بولا کہ تمہاری بھابی کی طبیت خراب ہے ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں اچھا روشنی خان یہ بتائیے گا کہ پھر آپ واپس کیسے آئی اس فیلڈ میں آپ تو گھر جا چکی تھی آپ کا آپریشن ہوا پھر آپ کو کافی ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں تو پھر آپ کو دوبارہ یہاں کراچی میں کس نے بولایا اور دوبارہ آپ نے اپنی فیلڈ کیسے سٹائٹ کی کیونکہ میری فیملی بھی یہی رہتی تھی کراچی میں جو اسے مرمار کا نام سنا ہوگا آپ نے وہاں رہتی تھی مجھے بھی وہاں جلے گی تو مجھے تو یاد بھی مجھے دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے مجھے ویڈیو دکھائی میری میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے وہ تو یہ تو موم مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا میں یہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو یاد بھی نہیں تو پھر مجھے درد اٹھنا شروع ہو گئے تھے تین چارج میں درد رہا اور اس کے بعد پھر میں رات کو جب بھگار سے بارے کرتی تھی کون کو پیر پیچھے آ جاتا تھا بھی بھاگنا جائے تو آخر چار دن کے بعد بھی موقع ملا صبح چار بجے میں وہاں سے گھر سے چھپکے نکلی اور صبح سات بجے میں ہاں ڈسکو بیکری پہنچی کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ پھر میں شام کو چار بجے میرا گروہ آئے جو ہسپیٹر لے گئے تھے جیسے میں نے ان کو دیکھا اس کی پاومیٹ گر گئی تھی اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں سندھے یہ لڑکا کون جہاں کے پہلے پہتھا اس نے پھر آپ کو نہیں دیکھا تھا اس نے مجھے پہلے روشنہ تم تو زندہ ہو اب اس کے پاس مجھے آ کر مجھے یہ یاد پہا رہا ہے کہ وہ مارنے والے کون تھی مارنے مجھے کیوں ہے میں نے لوگوں سے پوچھا لیکن کس نے مجھے آج تک نہیں دکھا آپ اپنے گروہ کے پاس کام کر رہی ہیں اور گروہ کے ساتھ آپ پوری ٹیم آپ کی کام ہے نہیں نہیں اب میں یہ سب سے الگ کیونکہ جب میں بچ کے واپس آئیں مجھے ایسا تھوڑا سا بہت شک ہوتا ہے کہ ہوسکتے ان کی جال ہو ساتھ پہلے بیٹھتے سے اب میں جاتی ہوں باہر ملتی ہوں ان سے سب فرصر سے فنشن جب بھی کرتی ہوں میں اکیلے ہی جاتی ہوں آپ الگ ہوئی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پھر آپ کے دشمن بن سکتے ہیں جنہوں نے آپ پہ حملہ کروائے دوبارہ آپ کیونکہ کوئی ایسا فنشن ہوتا ہے کہ ان کو بوکنگ نہیں ملے گی آپ کو مل جائے گی تو وہ تو دوبارہ آپ کی مخالفت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کبھی ٹھڑنا تو سکھانے تھے کیونکہ سب بچانے والا ہمارے مالے کے یہ بہت ہر دنگی اس کے ہاتھ میں ہے اس کے مادنے سے دوری ہوگا اگر میں لوگ تب تک میں صرف مر چکے ہوتی تھے جب وہاں سے بچ کی آگئی تو آگے بھی میرے مالے کو بھی سکھانے گا